زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ فقاز کنڈل کی جانب سے ڈاگ بنگلو لورن میں ایک پبلک اوٹ ریچ پروگرام منقر کیا گیا جس دوران انہوں نے متعدد عوامی مسائل سنے موقع پر ہی آفیس ران کو حل کرنے کی ہدایات جاری کی جبکہ کچھ مطالبات کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جلد انہیں پورا کیا جائے گا اس عوامی دربار کے دوران ڈی ڈی سی میمبر لورن ریاض بشی ناز سابق چنندہ نمائندے عام لوگوں کے علاوہ زلہ اور تحصیل کے متعدد آفیس ران موجود رہے ڈیپٹی کمیشنر پونچ نے اپنے خطاب میں کیا کہا اس ریپورٹ میں دیکھئے پچائید وائز ہم نے لیسٹ پناہ لی ہے کونسی کونسی ایشیوز ہے لیکن جو کچھ کومن ایشیوز جو مجھے دکھے وہ یہ ہے کہ ہاں پہ کچھ ایسے گاؤں ہیں جو ابھی بھی چار پانچ گھنٹے جن میں پیزن چلکے جانا پڑتا ہے تو اس میں ہم پرومیس کرتے ہیں کہ جو پدھان منتری گرام اینگ سڑک یوجنا میں جو انکنیکٹڈ ہیبیٹیشن کا فیز فور ہے اس میں جو چکڑی بن کا علاقہ ہے یا اس کو ہم اس پر کور کریں گے اس کو اس میں ڈالیں گے اور اس علاقے کو بھی روڈ سے کنیکٹڈ ہوں کریں گے اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں پہ روڈ تو ہے لیکن روڈ کنیکٹیوٹی ابھی بھی کچھی ہے ان کو میٹل کرنے کے لیے بھی تین چار روڈ جو ہے اس ساری 20 سال جو ہم میٹل کرنے کی کوشش کریں گے جو مین ڈیمانڈ یہاں کے لوگوں کی ہے وہ ہے جو منڈی سے لے کے لوڈ روڈ راتا ہے اس کو اچھے سے ریپیئر کیا جائے اس کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے اس پر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر اس کے اندر آپ لوگ ہمارا تاؤن دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور کچھ کچھ اپنی زمین جو ہے وہ اپنی روڈ کے نام کریں گے تو ہم اس کو وائدن کرنے کا بھی کوشش کریں گے لیکن کیونکہ اگر یہ ایک پروجیکٹ ہم نبار بھی اٹھائیں گے تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ فورنس کلیرنس اور سکیٹ گلینڈ کورپنزیشن جو نہیں دینا ہوتا ہے اور آپ وہ چیزوں میں ہمارا سپورٹ کریں گے تو اس روڈ کی وائدنگ کی میں ہم کوشش کریں گے ٹورزم کے حوالے سے بھی جو کچھ عیسیٰ والی جیسے کچھ اور پکنک سپورٹس ہے اس میں میں ٹورزم مجھے یہ ہدایت ملی ہے اوپر سے کہ میں ٹورزم کو جوائنٹ بلانٹ ڈسٹرک کا بنا کے بھیجوں تو اس میں بھی یہ تین چار لوکیشن جو ہمیں لوران کی جو ضرور ڈالوں گا تاکہ آپ کے یہاں میں بھی کچھ پیسے جو ہے ٹورزم کی سیکٹر سے بھی آ پائیں راشن کے حوالے سے لوگوں نے بات کی ہمیں گھرود تک راشن چاہیے وہ آج ای ڈی سی اے پی ڈی تریننگ پر ہے میں ان کو اپنے آفیس میں بلا کے جو بیس پوسیبل سہولت کو آپ کو دی جائی اور بینٹرز کے منت میں ایڈوانسٹارکنگ تو یہاں ہو گئی ہے لیکن آپ کے دور سٹیپ تر کیسے ہم آراشن لے پائیں اس چیز کی بھی ہم کوشش کریں گے یہاں آنے سے پہلے کچھ ڈاکٹرز کا ایشو تھا کچھ ہیلتھ کے ساپ کے ایشو تھے وہ بی ایمو صاحب آج میرے سب نہیں آ پائے کیونکہ آج میں نے پنچ میں ہیلتھ کیمپ لگوایا ہے آئی سپیشلسٹ میں بھائے ہیں کچھ جوری سے ان کا کیمپ لگ سے وہ وہاں مشروف ہیں لیکن یہاں جتنے بھی ہیلتھ کی ایشوز ہیں ان کو ہم بزول کریں گے اور جو بھی شراب کی شورٹز ہے پورا ساپ تو فلپ نہیں کر پائیں گے لیکن ہر انسٹیوشن میں اتنا ساپ ضرور دے گی تاکہ وہ اچھے طریقے سے چل پائیں وہ ہم یہاں پہ ایک ریشنائیزیشن کریں گے اور اس میں سارا ساپ جو ہے بچانے کی کوشش کریں گے سکولوں کے حوالے سے کچھ نئے سکول بیلدنگس کی لیوانڈ ہے کچھ ایجوہ دیشنال پلاس فرم کی لیوانڈ ہے اس سال کے پرائے بھی ضرور رکھی جائے گی اور نیکس سیئر اسے ضرور اپلیمنٹ کیا جائے گا اور جو بھی سکول آگے پوسیدہ یا پرانے ہوگے اس کے اندر میں کھڈیشنال پلاس فرم دینے کی کوشش کریں گے اسے تکیشی سٹاک کی سوٹیج ہے اس پر جنناو میں کھٹی پیپل کی پیپل پیچر ریشو جو پیڈی ریشو ہے اس کو منٹین کریں گے اور یہاں پہ بھی جو ٹیجرز اٹائیز ہیں چاہے ہو منڈی میں اٹائیز ہیں پنچ میں ہیں ان کی اوریجنال لوکیشن یہاں پہ ہے ان کو ڈیٹائیز کر کے یہاں پہ ان کو ضرور بھیجا جائے گا اور یہ ایکشن آپ اگلے پانچے دن میں ہی ضرور دیکھیں گے اس کے علاوہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کی کچھ کام جو رہے اندرگا کے ہوئے تھے ان میں انکوائری کی مانگے تو میں اسی بھی صاحب سے ریپیسٹ کروں گا کہ وہ اپنے لیول پہ انکوائری انیشیئٹ کریں پسلے تین جار سالوں میں اور جو ایسیٹس نہیں بن پائیں ان کے انکوائری بنا لیں اور جو بنے ہیں ان میں کتنی بیمٹ ہوئی ہے اس کی جیٹیل تفصیلیں ریپورٹس میں دے لیں تاکہ جو آپ کی باعت ہے اس کی بیریکیشن جو ہے پوری کی جائے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ایک جو پرانے بیاروں کے کچھ روڈز ہیں ان کے انڈ اوڑ تیک اوڑ کا ایشو ہے اس میں ریاض صاحب نے ہی بتایا کہ وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے ایٹی گروڈز کا پروجیکٹ ہے اس کی بھی میں بات جو ہے اوپر ہم نے جو کمیشنل سیکٹی پیڈولڈی ہے ہم سے کروں گا اور ان کو لیٹر لکھوں گا کہ کیسے اس روڈ کو جل سے جل بنایا جائے تاکہ آپ لوگوں کی جو دیمانڈ ہے کشویر سے کنیکٹیویٹی کی اس کو پورا کیا جا سکے لاسٹ میں آپ لوگوں نے کچھ کہا ہے کہ کچھ آپ کی ابھی بھی ہاؤسز ڈیزرونگ لوگ ہیں جو پی اے میو آئی کے ہاؤسز سے ان کو ان کا فائدہ نہیں ملے تو گورنمنٹ نے ابھی ہر گاؤں میں جو ایک انیومیریٹر کہیں یا ایک جو سرویر ہے اس کو لگایا ہے اگر اس میں بھی آپ لوگ اس بار بھی فائدہ نہیں لے پائے تو پہر یہ لاش اپرچونٹی مچا ہوں گا کہ آپ سرویر سے مینے اور جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں اس کے اندر جو آپ اپرا نام نگوائے تاکہ جو ہم پچاس ہزار مکان اس پر بنا چکے ہیں اس میں بھی دیسٹری سوزار مکان اور بنائیں اور جو دیسٹری کی ڈیمانڈ ہے پوری سے سیچوریشن میں آ جائے لاشٹ میں یہاں کے نمائنوں نے یہاں پہ کچھ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی ہال ہونا چاہیے تو میں یہ یہاں پہ بعدہ کرتا ہوں کہ ایک کمیونٹی ہال یا ویٹنگ ہال جس سے آپ کہیں اس کو ایک بنائیں گے تاکہ یہاں کے ہم جنتہ اور ویزٹر جو اور آفیسرز جان جوائنٹلی آکے اچھے سی ویٹنگ کر پائیں اور بھی ایشوز جو ہیں میرے پاس لکھت میں آگئیں ان کو ابھی میں جلدی سی اردیو کا ازالہ اور کا سویشن دوں گا اور تاکہ نیکس سر بار جو ہم کریں نینوری فیبری کے مہینے میں اس سے ہم میکسیم پرابلمز کو رزول کر نہیں کوشش کریں